عزیز طلبہ و طالبات آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب میں آئیے آپ نے ہمارا پہلا ویڈیو سمات فرمایا آئیے اب اس کے بعد میں نمبر دو سمات فرماتے ہیں محنت کی عظمت محنت کی عظمت کس طرح سے کرنا چاہیے محنت کی عظمت کس طرح سے کرنا چاہیے محنت کی عظمت کس طرح سے کرنا چاہیے خلاو میں پرواز کرتے جہاز سمندروں کی سطح پر تیرتے ہوئے سفینے یہ تیز رفتار سواریا انسان کی آسائش کے تمام ساز و سامان دور دور تک منٹوں میں خبر پہنچانے والے آلات تو یہ سب سائز کا کرشمہ اور انسان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے یہ تمام اجادات سیکڑوں انسانوں کی محنت کا نتیجہ اس شاعر نے کہا ہے کہ کبھی کبھی تو اس ایک مشتر خاک کے گرد تواف کرتے ہوئے ہفت آسمہ گزریں اس عالم فانی میں جو گلوگاریاں نظر آتی ہیں جو رنگینیاں اور رد نفیس دکھائی دیتی ہیں وہ انسانی محنت کا نتیجہ محنت کوشش اور جد و جہد میں ہی کامیابی کا راست چھپا ہے کہا جاتا ہے کہ دریہ کو وہی پار کر سکتا ہے جس کے سینے میں دم اور ہاتھ پیر میں طاقت ہو جو تیرنا سکتا ہو وہ دریہ کیا پار کرے زندگی ایک توفانی دریہ ہے جس میں بے شمار چھوٹی بڑی لہریں اُٹھتی رہتی ہیں تو ان لہروں کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو دریہ میں اُترنے کی ہمت رکھیں تاریخ کے عورا گوا ہے کہ بہت سے چھوٹے آدمیوں نے اپنی جد و جہد اور محنت کی بودولت ایسے کارنا میں انجام دیئے ہیں کہ جن پر دنیا انگشت بد ندا رہ جاتی ہے فرانس کا شہنشاہ نیپولین جس نے زمین کے بہت سے علاقے کو فتح کیا اور ایک معمولی سپاہی تو تھا فرانہ کے ایک چھوٹے سے قضبے کے ایک معمولی امیر کا لڑکا زہرودین بابر نے اپنی ہمت شجاعت کی بدولت ہی ہندوستان جیسے عظیم ملک کو فتح کیا اور مگلیا سلطنت کی بنیاد ڈالی جب اسلامی جذبے سے سرشار اور طاقت ایمانی سے لبریز ہو کر اٹھی تو ایشیا، افریقہ اور یورپ کے برعظموں کو اپنے زیر نگن کر لیا امیر تیمور ہو یا حیدر علی روبرٹ کلائیو ہو یا ابراہیم لنکن یہ سب دنیا کی وہ شخصیت یہ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی صلاحیت اور محنت سے وہ مقام حصل کیا ہے کہ زمانہ اش اش کرو دراصل یہ دنیا ایک میدان عمل ہے اور یہاں عمل کرنے والا ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے پیاس اس کی بچتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کواں کھوٹتا ہے رہا اسے ملتی ہے جو اپنے زور بازو سے ہر رکاوٹ کو دھور کرتا جاتا ہے منزل اسے ملتی ہے جو قدم آگے بڑھاتا ہے اسے شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے چٹان کاٹ کے پانی بھی پی لیا وہ اپنے سوکے ہوت دکھانے میں رہ گئے کاشتکار کھیتیوں میں حل چلاتا ہے بیج بوتا ہے کھیتوں کو سہراب کرتا ہے فصلوں کی نگرانی کرتا ہے تو وہی فصل کرتا ہے یہی حال دنیا کے ہر کام کا ہے کہ اگر اس پر محنت کی جائے تو کامیابی نصیب ہوں گی کیونکہ خدا تعالیٰ کی مدد اسی کے شاملے حال رہتی ہے جو محنت کرتا ہے ہمارے دو ہاتھ جو خدا کے عطا کردہ ہے یہ محنت کرنے کے لئے بھی ہے اور دعائے مانگنے کے لئے بھی ان ہاتھوں سے محنت کی ابتدہ کی جائیں ہے کہ خدا اسے انجام تک پہنچا دیتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ تدبیر کے دست ذری سے تقدیر درخشا ہوتی ہے تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے مضمون نمبر دو محنت کی عظمت یہ سمت فرمایا ہے اور محنت کی عزیز طلبہ